مقبوضہ کشمیر مقبوضہ کشمیر مقبوضہ کشمیر مقبوضہ کشمیر مقبوضہ کشمیر مقبوضہ کشمیر مقبوضہ ورحب سے باہر نکل چکا ہے بھارت کا جو مکرو اور جو بھیانک ناک چہرہ ہے اسے ہم براہ راست دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ جس انداز میں آج تیرہ دن سے کشمیر کی مقبوضہ وادیوں کے اندر ہر طرح کی جو زندگی ہے اس کو قید کر دیا گیا ہے اور براہ راست حملے ہو رہے ہیں اور براہ راست ان کے وزراء جو ہیں ہماری مانوں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کرنے کے لیے نہ صرف اعلانیا بلکہ ہر طرح کے جبر کے ساتھ وہ میدان میں اتر چکے ہیں اور اب یہ جو وقت جس سے ہم سب گزر رہے ہیں تین حصے ہیں پہلے حصے کی طرفانی کی ضرورت ہے کہ طاقت کے ساتھ ہمیں ان کے تمام جبر اور غرور کی گردن توڑنے کی ضرورت ہے اور ظاہر سی بات ہے پوری نیشن اس وقت آج پوری یکجہتی کے ساتھ تو کھڑی ہے لیکن عملی طور پر ہم بہت پیچھے کھڑے ہوئے ہیں عملی میدان میں ہماری جو کارکردگی ہے وہ بہت پیچھے ہے زبانی جمع خرچ ہم سب اسی کے اندر ملویس ہیں اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ بھارت کو ایک تقڑا جواب دے دیا جائے اس کو اس کی اوقات بتا دی جائے کہ یہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ سے دھڑکنے والے سینے ہیں جن میں اللہ وعدہ اللہ شریک کی مہدانیت ہے یہاں خوف اور غم کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے کیونکہ مسلمانوں پر تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ جب وہ اس دنیا میں جیتے ہیں تو اللہ کے فضل اور کرم سے اپنی سانسے پوری کرتے ہیں اور جب وہ اس دنیا سے جاتے ہیں تو اللہ کی رحمت اور فضل سے سمیٹھتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ جاتے ہیں بھارت جو اس وقت کر رہا ہے جو درندر مودی اس وقت اپنے تمام مکروف ریب کے ساتھ پوری دنیا کے سامنے وہ ایک مکرو کھیل کھیل رہا ہے اب اس کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے اب ہمیں اپنی صفوں میں بھی اتحاد کرنا ہے ہمیں اپنے آپ کو بھی یونائٹ کرنا ہے اور ہم نے ہر لحاظ سے اپنی صفوں کے اندر جو ہے جو چھپے ہوئے ہمارے یہ جو بترین لوگ ہیں ان کو بھی باہر نکالنا ہے اور بائیکارٹ کرنا ہے دیکھیں انڈیا کا سامان جہاں سے بھی نظر آئے ہمیں اس کا بائیکارٹ بھی کرنا ہے ہمیں ہر محاظ کے اوپر اپنی موجودگی کا احساس دلانا ہے اور جو اس وقت ہندو بنیاں کر رہا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ انشاءاللہ عزوجل مسلمان پوری قوت کے ساتھ ان کو جواب بھی دیں گے اور جواب دینے کی گھڑیاں قریب آ چکی ہیں میں بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان میں جو حکومت اس وقت موجود ہے وہ اس وقت پوری قوت کے ساتھ پوری ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے ساتھ میں چیف آف آرمی سٹاف نے جو کل بیان دیا ہے جو آج دیا ہے قوم کو مکمل ان پر یقین ہے مکمل اعتماد ہے اور پاک فوج ہمارے سینے کے ساتھ دھڑکتی ہے اور ان سب پاک فوج ہم پاک فوج کی ایک ایک چیز کو ایک ایک چیز کو انڈوز بھی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے ہیں اور دشمن جو اس وقت پروگرام بنا کر جو اس وقت کھیل رچا رہا ہے جو فیک قسم کی ویڈیوز کو وہ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل کروا رہا ہے ہمیں اس سے بھی خبردار رہنے کی ضرورت ہے ہمیں پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر جیسے ہم نے فیفت جنریشن وار لڑی ہے اور جس طریقے سے ہم نے ان کی فیفت جنریشن وار کے اندر ہم نے ان کے تمام جو عزائی میں وہ خاک میں ملائے ہیں اب ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم عمل کے میدان میں بھی کیونکہ ظاہران ہر محاص پر ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہے ان کو جواب دینا ہے اور اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار بھی کرنا ہے عمران خان صاحب نے جو آج گفتگو کی ہے اور جو اس وقت سلامتی کونسل کا اجلاس ہونے جا رہا ہے کل جمعہ والے دن اس ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں لیکن ہمیں اپنے محاص پر بھی کھلا نہیں چھوڑنا اپنے محاص پر بھی ہمیں بھرپور اپنا جواب ان تک ہمارا پہنچنا چاہیے اور اللہ کا فضل ہے کہ پاکستانی نیشن آج کراچی سے لے کر خیبر تک شمال سے جنوب ہر جگہ متحد ہے اور میں اپنے پختون بھائیوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ سب سے پہلے انہوں نے وہاں سے آواز اٹھائی اور انہوں نے کہا کہ ہم کشمیر میں بہنے والے اس لہو کا پورا پورا حساب لیں گے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ یونائٹ نیشن کی سب سے بڑی نشانی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے اس کی رحمت ہے اس کا طرم ہے کہ مسلمان آج متحد ہیں ہمیں اپنی اس یکجہتی سے اپنے اس اس اتحاد سے ہمیں دشمن کے موہ کو توڑنا ہے کیونکہ اب ضرورت ہے کیونکہ بہت سا وقت گزر چکا اور جتنا زیادہ ہم نے ان کو ڈھیل دی ہے ان کے ساتھ ہم نے ہر بحاظ پر جو ہے امن کی بات کی ہے اور اس امن کی کوششوں کو ہمیشہ نرندر مودی اور اس کی پوری جو یہ ہندواتا کا ایک نظریہ لے کر آئے ہیں وہ پورا کا پورا ہمارے سامنے ہیں دیکھئے جو بنیادی طور پر اس وقت نرندر مودی ہے اس کی جو پوری کابینہ ہے اس کے اندر جو لوگ موجود ہیں وہ مکمل درندے ہیں انسان نمان درندے ہیں ان کے پاس پورا ایک منصوبہ ہے مسلمانوں کی نسل کشی کے منصوبے پر عمل شروع ہو چکا ہے اور آج جو راکیش راجبر نے یہ سپیچ کی ہے میڈیا کے سامنے اور اس میں اس نے کھلے عام ہم اپنے منصوبے کا اظہار کیا ہے اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم جو ہے ہندوستان سے مسلمانوں کو بھی صفائے کریں گے اور کرسچنوں کو بھی ہم یہاں سے ان کی بھی نسل کشی کریں گے یہ وہ اصل جو ان کا منصوبہ ہے اس کا آج انہوں نے اظہار کر دیا ہے پورے میڈیا پر اس وقت بریکنگ نیوز کی شکل میں ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا پر یہ چیزیں پہلے آ جاتی ہیں ہمارا میڈیا بہت دیر سے جانتا ہے اور اس وقت بحرل ضرورت ہے پاکستان کے اندر انڈیا کا جو میڈیا ہے اس کا بائیک آٹ بھی کیا جائیں ان کے چینلز بند کیا جائیں ان کی مسنوات بند کی جائیں ان کے تمام تر جتنے مکرو فریب کے راستے پاکستان کی طرف آتے ہیں ان تمام پر ہم نے جو ہے نا فوری طور پر اس کو بند کر دینا چاہیے اور میں نے عمران خان صاحب سے پہلے بھی یہ ان سے مطالبہ کیا تھا ان سے اپیل کی تھی کہ پاکستان میں مکمل طور پر بھارتی چینلز کو بند کیا جائیں مکمل طور پر ہم بھارتی مسنوات کا بائیک آٹ کریں یہ پہلے پہلے طور جو عملی کتابات ہیں ان میں یہ پہلی جو ہماری جو چیزیں ہیں یہ سامنے آنی چاہیے بہت اچھا گیا ہم نے ان کے صفیر اور ان کے صفات کی تعلقات ہم نے ان سے بلکتا کی ہیں بہت ضرورت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کے چینلز کو بھی بند کرنا ہے ان کی مسنوات کو بھی پاکستان میں بند کرنا ہے کیونکہ اب یہ جس طرح کا کھیل رچا رہے ہیں اس میں اب کسی قسم کی کوئی امن کی بات باقی بچی نہیں ہے کیونکہ امن کے راستے امن کی جو کوشش ہیں ان کو انہوں نے کچل دیا ہے اس امن کی کوشش کو انہوں نے ہمیشہ کمزوری کے طور پر لیا ہے لیکن ہمیشہ پاکستان نے ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے ہمیشہ پاکستان اور پاکستانی نیشن نے امن کے لیے ہاتھ بڑھایا ہے کل بھی وزیراعظم نے جس طریقے سے کھڑے ہو کر کہا کہ مسلمان پہلے امن کی بات کرتا ہے اور اسی امن کی بات کو یقینی طور پر پوری دنیا میں بھی دیکھا جا رہا ہے مقصد ہمارا یہی ہے کہ اب چونکہ بکموزہ وادی کے اندر جو یہ آٹھ لاکھ بھارتی فوج پوری تکبر اور غرور کے ساتھ کھڑی ہے اب اس کے تکبر اور غرور کی گردن کو توڑنا بھی ہوگا اور ان کے بازو بھی توڑنے ہوں گے اور نرندر مودی کو جو ہے سبق سکھانے کے لیے اس وقت ہمیں اپنی صفوں میں بھی تحاد پیدا کر رہے ہیں اور ہمیں سب کو مل کر ان کے جبر اور ان کے مکر اور ان کے فریب کے سامنے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں پاکستانیوں یہ لمحات بہت قیمتی ہیں اور ان لمحات میں آج پوری نیشن پورے پاکستانی قوم فوج حکومت الحمدللہ ایک ہی پیج پر ہیں اور ہم آج جو ہمیں سیاہ منا رہے ہیں بھارت کو ہم مکمل طور پر اس کو ہر محاس کے اوپر ہم اس کا چہرہ دکھانے اور اس کے اس کا مقام تک پہنچانے میں مصروف ہیں اور پاکستانی نیشن ہمیشہ اپنے اتحاد سے ہمیشہ اپنی ایک جہتی سے ہمیشہ اپنے ولولے سے ہمیشہ اپنے جذبے سے پاکستانی نیشن نے ہمیشہ جب بھی بھارت نے اپنا مقروح وار کیا ہے پاکستانیوں نے اس کو اپنے سینے پر سہا ہے اور باہر نکل کر جواب دیا ہے اور اس وقت بھی جو سازشیں اور جو خبریں انٹرنیشنل میڈیا پر بھی آ رہی ہیں جس کا اظہار خود عمران خان صاحب نے بھی کیا ہے کہ وہ ایک منصوبہ بنا چکے ہیں آزاد کشمیر پر حملہ کرنے کا تاکہ وہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے لوگوں کو بے خبر رکھیں تاکہ لوگوں کو وہ گمراہ کریں تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے سوشل میڈیا کے دھرو ان کے اس تمام مکرو فریب کو لوگوں تک پہنچائیں لوگوں کو بتائیں کہ یہ سارے جو بھی ان کے اقدامات ہیں یہ سارے امن کے دشمن ہیں امن کی جو امن کو جو انہوں نے قتل کیا ہے وہ ہمارے سب کے سامنے ہے تو لہٰذا پوری نیشن اپنے یکجہتی سے اپنے اتحاد سے اپنی کوششوں سے ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ جہاں ہم نے ان کی تمام مسنوات کا بائیکارٹ کرنا ہے وہاں ان کے چینلز کو بھی مکمل طور پر پاکستان کی ہر جگہ پر بین ہونا چاہیے میں پیمرہ کو براہ راست بھی کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب سے بھی میں نے اپیل کی تھی کہ پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ ان سے سفارتی تعلقات اور ہر طرح کے معاملات کو ختم کیا جائے بہت اچھا عمل کیا حکومت نے سفارتی تعلقات کو بلکل ختم کیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیمرہ کو بھی جو ہے پابند کیا جائے کہ وہ تمام طرف بھارتی چینلز کو پاکستان کی فضاؤں میں بند کرے اور ان کی مسنوات کا بائیکارٹ کیا جائے اور ان کے تمام مکرو فریب اور ان کے جو بھی ان کے عزائم ہیں اس کے سامنے پوری نیشن پوری ایک جتجہتی کے ساتھ آج کھڑی ہے میں اللہ کا شکر اضا کرتا ہوں کہ آج نیشن کے اندر آج پورا جذبہ ہے پوری قوت ہے اور آج مقبوضہ کشمیر کے اندر جو کچھ صورتحال ہے وہ زیادہ دیر تر اب برقرار نہیں رہ سکے گی کیونکہ اب وقت بہت آگے نکل چکا ہے آج تیرہ دن ہو گئے ہیں ہمارے ماں کشمیری ماں و بہنوں و بیٹیوں کو جس طریقے سے انہوں نے کرفیو کے نام پر اپنے جبر اور اپنی درندگی کے نام پر انہوں نے معصوم بچوں کے لیے کھانے اور پانی کی چیزیں بھی روک دیں انہوں نے یہ ان کے اصل چہرے دکھا رہی ہے یہ ان کے اصل حضائن کو پوری دنیا کے سامنے بھی آ رہی ہے اور اب وقت آگیا ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ اپنے اتحاد کے ساتھ اتنی ہر طرح کی مسنوات کا بائیک آٹ بھی کریں ان کے چینلز کا بائیک آٹ بھی کریں اور اب وقت آگیا ہے کہ ہم جہاں ان معاملات میں اپنا کردار عطا کر رہے ہیں ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی سب مسلمانوں پر اپنا فضل کرے کہ ہم اپنے پوری قوت کے ساتھ ان کے اس بازو کو بھی توڑیں اور ان کی گردن کو مرود دیں اور پاک فوج ہمارے دل کے ساتھ دھڑکتی ہے پاک فوج کے لیے ہم سب ہر گھڑی تیار موجود ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا فضل کرے سب لوگ مل کر اللہ سے فضل مانگے کرم مانگے اس کی رحمت مانگے اور یہ جو لمحات ہیں بڑے قیمتی لمحات ہیں ان لمحات میں ہمیں اپنی ابجہتی کو برقرار رکھنا ہے اپنی صفوں میں آنے والے ان تمام میر جعفروں سے باخبر رہنا ہے اور میڈیا کے میر جعفروں پر بھی ہمیں نظر رکھنی ہیں کچھ میڈیا کے میر جعفر بھی ہیں جو آج بھی شرارتوں سے ایاریوں سے اور مکاریوں سے باز نہیں آرے آج بھی وہ شرارتوں میں لگے ہیں اور پوری کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ وہ پاکستانی نیشن کا مورال کسی طرح نیچے لائیں لیکن ان کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ قوم ہمیشہ جب بھی کوئی کڑا انتحال آیا ہے اس قوم نے باہر نکل کر جواب دیا ہے لہذا بارال یہ جو ابھی بھارتی وزیر ہے اس کے اس بیان پر یہ گفتگو بہت ضروری تھی میں نے اپنا فرض عدا کیا آپ بھی آگے بڑھائیں اس بات کو بھی شیئر کریں اور اس راکیش بات ہمیں بہت پہلے علامہ اقبال نے بتا لی تھی کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتوہ ہے عزل سے ہے جرم زعیفی کی سزا مرگ مفاجات ہمیں اس مرگ مفاجات سے باہر آنا ہے لیکن موت تو برحق ہے موت نے ہر صورت آ کے رہنا ہے اور اس بات کو بھی یقین جان لیجئے کہ موت کو کوئی روک نہیں سکتا تو جب موت نے آنا ہی ہے تو پھر عزت کے ساتھ کیوں نہ جائے ہم اللہ کو رازی کر کے کیوں نہ جائے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو اس مشکل اور اس عزیت سے کیوں نہ نکالیں جس کے لیے میں قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے باقاعدہ تاکیل کی ہے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جن بستیوں میں ظلم ہو رہا ہے جبر ہو رہا ہے درندگی ہو رہی ہے تو پھر لوگ اٹھیں اور اس جبر اور درندگی کا صفایہ کریں اور راج پاک فوج پوری تیاری کے ساتھ کھڑی ہے جیسے ہی حکومت فیصلہ کرتی ہے ساری قوم ہم حکومت کے اس فیصلے کی منتظر ہے پوری نیشن اس وقت تیار اور کامران ہے اور اللہ تعالی ہم مسلمانوں پر اپنا فضل کرے اور بھارت کے اس مقروع ازائن اور مقروع درندگی کو اب ختم کرنے کا وقت آگیا ہے مسلمان اپنی یکجہتی سے اپنی اتفاق سے اپنے اتحاد سے اپنے جذبے سے انشاءاللہ اس جنگ کو بھی جیت لیں گے آج نہیں تو کل کشمیر مقبوضہ کشمیر میں جو ہے انشاءاللہ پاکستان کا پرچم تو لہ لہا رہا ہے انشاءاللہ یہ پاکستان کا حصہ اللہ کے فضل سے بنے گا اور غزوہ ہند کی جو میں بات کرتا ہوں اسے بہت سارے دوستوں نے پوچھا ہے کہ جیگہ غزوہ ہند کا وقت قریب آگیا ہے تو میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی نشانیاں ہمیں غزوہ ہند سے متعلق بتائیں تھی ان میں سے بہت ساری مکمل ہو چکی ہیں اور ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں اور بلکل ہم غزوہ ہند کے بلکل قریب ہیں اور نرندر موڈی جیسے ان کے وزیر آزم بننے کے بعد تو اب میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس پیش گوئی کو پورا ہونے کا وقت آگیا ہے کیونکہ بھارت کا اگر کوئی دنیا کے اندر سب سے بڑا دشمن ہے تو وہ خود نرندر موڈی ہے کیونکہ اس نے جس طرح کے اقدامات اٹھائے ہیں جس طرح کی اس نے باڈی لینگویچ اور کیونکہ یہ نرندر موڈی کی تاریخ ہے یہ تو ساری دنیا کو پتا ہے پاکستانی بھی جانتے ہیں کہ جب گجرات کے اندر اس نے مسلم کچھ فسادات کروائے تھے اور وہاں مسلمانوں کی جان مال عزت عبرو کی جو اس نے دھجیاں اڑائی تھی اس وقت بھی یہ سامنے آیا تھا اور اسی وقت یہ کوشش کرنا تھا کیونکہ اس وقت تو وزیر اعلیٰ تھا لیکن بہرحال اس وقت اسے ہندوستان کا وزیر اعلیٰ بننے کا ایک صاف مطلب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ اپنا وجود کھو رہا ہے بھارت اور بھارت کے جن بادشاہوں کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کتابوں میں کہ ان کو زنجیروں میں جگڑ کر لائے جائے گا اس میں یہ نرندر موڈی نظر آ رہا ہے کیونکہ اس کے جو مکرو فریب اور جو عزائم ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں اور یہ مسلمانوں کا جس طرح سے ایک ایسا دشمن بن کر سامنے آیا ہے کہ جس سے ہمیں واضح ہو جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے اور غزوہ ہند کے اوپر تو یقینی طور پر اس وقت علواء کرام بھی دیکھ رہے ہیں ہم ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جتنی نشانیاں ہم نے دیکھی ہیں اب وہ نشانیاں پوری ہوتی بھی چلی جا رہی ہیں ہمارے سامنے وہ مناظر آ رہے ہیں جن مناظر کا ذکر آ حدیث کے اندر ہے تو یقینی طور پر ہم سب اسی جذبے کے ساتھ موجود ہیں کہ اللہ ہمیں سرزمین پر قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہم پر اپنا خاص فضل و قرب فرمائے اور مسلمان کی شان مسلمان کی جان مسلمان کی عزت مسلمان کی عبرو جو ہے وہ یقینی طور پر ہر چیز سے اوپر ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں حمد دے قوت دے طاقت دے ہماری پاک فوج کو طاقت دے کہ وہ ان کے مکرو فریب اور ان کی ازائم کو جو ہے نیست و نابود کر سکیں اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو سب لوگ یونائٹ ہو جائیں متحد ہو جائیں اور اپنی اپنی جو آقی ٹریٹری ہے جہاں آپ رہتے ہیں اپنے اپنے حصے اپنے اپنے علاقے کے اندر یہ جہتی کو فروغ دیں اپنے اپنے علاقوں کے اندر جہاں جہاں انڈین مسنوات نظر آ رہی ہیں ان کا بائیک آٹ کریں اور جہاں جہاں چینل نظر آ رہے ہیں آپ اپنے کیبر آپریٹر کو بھی پابند کریں کہ وہ اس علاقے کے اندر ان کے نشریات کو بند کریں اور میں نے پیمرہ سے بھی اپیل کی ہے عمران خان صاحب آپ تک بھی یہ میسیج پہنچیں یقینی طور پر اس وقت ضرورت ہے کہ ہم بھارت کا مقابلہ ہر محاذ پر ہر جگہ پر کھڑے ہو کر پوری قوت کے ساتھ کریں اور اللہ ہم سب کا حافظ و ناصر ہو اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص وصل و قرم فرم